یہ سوال ہے کمر علی صاحب کی طرف سے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوال بہت سے حمدیوں سے میں یہ سوال پوچھ چکا ہوں کبھی جواب نہیں ملا امید ہے آپ جواب دینے کا حوصلہ رکھتے ہوں گے کمر علی صاحب ایک تو یہ کہ اس سوال کا جواب دینے کا الحمدللہ ہمیں بہت حوصلہ ہے اس سوال کا جواب ہم متعدد دفعہ پروگراموں میں دے چکے ہیں اور اس سوال کا جواب جتنی دفعہ کوئی ہم سے مانگے گا ہم انشاءاللہ دینے کے لئے تیار ہیں اس لئے حوصلہ کی بات نہیں ہے ہم کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی اللہ کرے کے سمجھ میں آئے سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد ایک شخص آئے گا جو میرے نام کا ہوگا میری اولاد سے ہوگا اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا بہارالانوار جلد بارہ کا حوالہ انہوں نے یہاں پہ دیا ہے یہ ان کا میں الفاظ پڑھ رہا ہوں اس لئے ان کو کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ مرزا صاحب کے دعوے کے لحاظ سے اس کی وضاحت کر دیں کمر علی صاحب کا سوال ہے صاحب اس میں یہ بات سمجھنے والی ہے کیونکہ بہر ہاں دفعہ ہمارے پروگراموں میں ارز کی جا چکی ہے کہ یہ احادیث جن میں آنے والے مسیح کے بارے مختلف پیشکوئیاں کی گئی ہیں یہ احادیث استعارات سے پر ہیں اور ان کی زبان استعاراتی ہے ان کو ظاہر پر حمل کر لینا یہ ایک یعنی ایسی بات ہے جو کہ غلطی پر آپ کو لے جائے گی غلطی پر یہ منتاج ہوگی لہٰذا یہ بھی جو احادیث جن میں یہ آنے والے کو کہا گیا کہ اس کا نام میرا نام ہوگا یا وہ میری اولاد سے ہوگا وہ مثال کے طور پر احادیث میں تو مختلف الفاظ ملتے ہیں کہ اس کا نام میرا نام ہوگا اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا وہ میری اولاد میں سے ہوگا وہ دنیا کو انصاف سے بھر دے گا پیشگوئیوں میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی ایسی پیشگوئیاں نہیں کی جاتی جن میں بڑا واضح طور پر بتا دیا جائے مثال کے طور پر کہ آنے والے کا نام یہ ہے محمد بن عبداللہ ہوگا فلان جگہ پر پیدا ہوگا اس کو مان لینا کبھی بھی مذہبی تاریخ میں ایسی پیشگوئیاں نہیں کی گئیں کیونکہ اگر ایسی پیشگوئیاں کی جائیں تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر ایسی پیشگوئی کر دی جائے جو کہ بالکل ظاہر و باہر ہو تو جو ایمان بالغیب اور پھر غیب کی بات پر ایمان لے کے آنا کچھ بات کا معلوم ہونا اور پھر اس کو مان لینا اس کو وہ جو ایمان بالغیب کا فلسفہ ہے وہ غلط ہو جاتا ہے لہٰذا مذہبی تاریخ میں کبھی بھی پیشگوئیوں میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کیا جاتے جن سے بات بالکل کھل جائے ایک معمولی سا اخفاء ان میں ضرور رکھا جاتا ہے اس لیے یہ بھی پیشگوئی جو ہے ظاہر پر اس کو محمول کرنا ایک غلطی کی بات ہے اگر دے دیں ناظرین کو ایسی پیشگوئی ہیں جن میں مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے بائبل میں پرانے احد نامے میں بھی نئے احد نامے میں بھی پیشگوئیوں کی گئی ہیں کہیں بھی بھی اس طرح سے ذکر نہیں ملے گا کہ آنے والا محمد ہوگا اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا وہ مکہ میں آئے گا یا مدینہ میں آئے گا اس طرح کی کبھی بھی آپ کو پیشگوئی نہیں ملے گا بھی صفاتی پیشگوئیاں ضرور ہوتی ہیں کہ اس کی اس طرح کی صفات ہوں گی یا ایک اشارے ضرور ملتے ہیں اس لیے اور دوسرا ایسی پیشگوئیوں کو تو کوئی انسانی ہاتھ بھی پورا کر سکتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اتفاق سے عبداللہ نام کا پیدا ہو جائے اور وہ اپنے بیٹے کا نام بھی محمد رکھ لے تو اس کے بعد آیا صرف اس بات کی وجہ سے اس کو ہم مسیح امیدی مان لیں گے کہ وہ محمد بن عبداللہ پیدا ہو گیا ہے تو لہٰذا اس نام کے پورے ہو جانے میں یہ ظاہری مماثلت کے پورے ہو جانے میں کوئی بھی روحانی مرتبہ حاصل نہیں ہو جاتا جو روحانی مراتب ہیں ان کا یہاں پہ بیان مقصود ہے اور ان حدیث کی علماء وضاحت کرتے چلے آئے ہیں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں ان کی وضاحت ملتی ہے مثلاً کنزل مال کی حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ خلقوہو خلقی کہ اس کے جو اخلاق ہیں وہ میرے اخلاق کی طرح ہوں گے اور یہی ان حدیث کا مطلب ہے کہ جو آنے والا مسیح ہوگا اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا اس کے باپ کا نام میرے باپ کی نام کی طرح ہوگا گویا وہ بالکل اخلاق میں میرے ہی مشابہ ہوگا اس میں کوئی دوئی نہیں ہوگی اخلاق اور عادات میں کوئی دوئی نہیں ہوگی وہ میری ہی تعلیمات کو پھیلانے والا ہوگا حضرت سید عبدالقادر جلانی رحم اللہ علیہ وسلم کی بھی وضاحت ملتی ہے وہ کہتے ہیں انہ باطنہو باطنہ محمدن کہ آنے والا جو ہوگا اس کا باطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کی طرح ہوگا گویا یہی ان الفاظ کا مفہوم ہے اور اس طرح کی دوسری بھی جتنی حدیث ہیں مثلاً اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ اخلاق میں دوئی نہیں ہوگی عادات میں دوئی نہیں ہوگی وہ گویا ایک ہی وجود ہوگا یہی ان حدیث کا مطلب ہے یہ مراد نہیں کہ آنے والا واقعہ تن محمد نام کا ہوگا یا اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا بہت بہت شکریہ جناب جزاکم اللہ